آپ کو لیے جلتے ہیں اسلام آباد جہاں پہ مسلمک نون کے رہنمہ مصدق ملی کے ساتھ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور یہ میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ پورا آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ ایک ارب ڈالر کا ہے یعنی ایک ہزار ملین ڈالر کا پورا آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اور ایک شخص نے اپنا قلم استعمال کرتے ہوئے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ یعنی دھائی سو ملین ڈالر کی کرپشن کی اور کرپشن کیا کی انگلستان کے اندر ایک قانون ہے جس کو کہتے ہیں ایکنومک ٹرائمز ایکٹ اس کے تحت اگر کالا دھن پکڑا جائے چوری کا پیسہ پکڑا جائے ایسا پیسہ جس کا آپ حساب نہ دے سکیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے اگر وہ پکڑا جائے تو اس کو سیز کر لیتے ہیں حکومت لے لیتی ہے اور کیونکہ وہ چوری کا پیسہ ہے اس وجہ سے وہ پیسہ اس حکومت کو واپس کیا جاتا ہے جہاں سے چوری کر کے وہ پیسہ لایا گیا ہو تو انگلستان میں اس قانون کے تحت ملک ریاض صاحب جو بہریہ ٹاؤن ہے جن کا ان کے خاندان کے دھائی سو ملین ڈالر یعنی ایک سو نوے ملین پاؤن یعنی ایک چوتھائی وہ پیسہ جو آئی ایم ایف جس کے لیے ہم سٹرگل کر رہے ہیں وہاں پہ ایکنومک ٹرائمز ایکٹ میں پکڑا گیا اب قانون انگلستان کا یہ کہتا ہے کہ یہ پیسہ پاکستان کے ایکس چیکر میں پاکستان کے خزانے میں جمع کروایا جائے تاکہ اس کے ذریعے سکول بنے اس کے ذریعے ہسپتال بنے اس کے ذریعے سڑکیں بنے اس کے ذریعے غریب لوگوں کو روزگار ملے یہ انگلستان کا قانون کہتا ہے تو پاکستان کی سرکار اور پاکستان کی سرکار اعلی یعنی عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی ہمارے اتنے پرانے دوست ہیں ملک ریاض صاحب اب یہ کیا اندھیر نگری ہے کہ اگر سب کا پیسہ واپس ہو اور سرکاری خزانے میں آئے تو ان کا بھی آ جائے تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ یہ پیسہ سرکاری خزانے میں نہیں آئے گا یہ پیسہ ملک ریاض صاحب کے اکاؤنٹ میں واپس جمع کروایا جائے گا اور کتنی عجیب بات ہے کہ صادق بھی ہیں امین بھی ہیں ریاست مدینہ کے والی بھی ہیں وارث بھی ہیں لیکن جب عوام کے سامنے آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو وہ پیسے جمع کروا دیئے سپریم کورٹ میں ارے بھائی آپ نے وہ پیسے ملک ریاض کا جو اکاؤنٹ سپریم کورٹ میں کھلا ہوا ہے اس میں جمع کرواے غریبوں کے حق پہ ڈاکہ مارا جن لوگوں کو دو وقت کی روٹی نہیں مل رہی ان کے حق پہ ڈاکہ مارا اور ایک سیٹ کو سرمایہ دار کو ملک ریاض صاحب کو آپ نے ڈائیس سو ملین ڈالر کا توفہ دے دیا اور آپ وہی معصوم سی شکل بنا کے لوگوں کے سامنے پیش آپ نے کر دیا کہ ہیں وہ تو میں نے تو یہ نہیں کیا اور چلیے یہ تو جو کرپشن ہوئی سو ہوئی نہ صرف کرپشن کی بلکہ اس سے کچھ مہینے پہلے یا کچھ مہینے بعد یعنی یہ بھی انہوں نے تقرار شروع کیا کہ میں نے کچھ مہینے بعد نہیں میں نے تو دو تین مہینے پہلے ہی اس سے زمین لے لی ہوئی تھی ملک ریاض صاحب سے انہوں نے چار سو کنال زمین جو ہے وہ اپنی اور اپنی بیگم صاحب کے نام ایک جو ٹرسٹ تھا اس میں زمین لے لی ان سے آپ مجھے یہ بتائیے میرے پاس ایک چھوٹی سی نوکری ہے جو آپ ہی لوگوں نے دی ہوئی ہے اگر میں آج کسی کو دھائی سو ملین ڈالر کا فائدہ دوں کسی پٹرولیم کے اندر کسی ایکسپلوریشن میں دھائی سو ملین ڈالر کا فائدہ دوں اور اس کے بعد آپ کو پتا چلے کہ میں نے چار سو کنال زمین یا دو سو کنال زمین اس سے بنی گالا میں لے لی ہے تو آپ کیا کہیں گے اور میں کہوں کہ وہ تو میری اور میری بیگم صاحبہ کا ٹرسٹ ہے بھائی تو کیا فرق پڑتا ہے اگر میں نے لے لی تو مانیں گے یہ بات عوام مانے گی یہ بات تو بات یہ ہے کہ چلیے عوام تو مانے گی یا نہیں مانے گی یہ عوام کا فیصلہ ہے لیکن بقول ایک جج کے کہ ججوں کو ایسا نہیں دکھنا چاہیے کہ وہ جبہ پہنے ہوئے سیاستدان ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ سپریم کورٹ کے ایک جج نے کہا کہ اور انہی فیصلوں کے یہ جو زمانتیں ہو رہی ہیں عمران خان ساتھ اس طرح آباد میں نون لیک کے رنوہ مصدق ملک اسک پریس کانفرس کر رہے ہیں